موسیقی بھائی آپ پریشان نہ ہوں اس میں ڈیٹ بڑھ جائے گی بقاعدہ طور پہ محکمہ پاسبورڈ نے اعلان کیا تھا کہ جنہوں نے فائنل ایکزٹ لگوا لیے ہیں اس میں توسیع کر دی جائے گی اس میں ڈیٹ بڑھا دی جائے گی اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ ایکسپائر بھی ہوتا ہے تو آپ پر جرمانہ نہیں ہوگا آپ کو جرمانہ نہیں ادا کرنا پڑے گا ان کو جرمانے سے استثناء دیا گیا ہے تو اس بارے میں آپ پریشان نہ ہوں سوال تھا کہ کیا فیملی ویزٹ ویزے کو ایکامے پ سکتا ہے یا نہیں بھائی سعودی گورنمنٹ میں جو قانون ہے اس میں ایسی کوئی بھی شک موجود نہیں ہے جس میں لکھا ہو جو واضح کرے کہ بھائی آپ فیملی ویزے کو فیملی ملٹیپل ویزے کو یا دوسرے ویزے کو جو ویزٹ ویزہ ہے اس کو ایکامے پہ کنورٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کسی ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں اس بارے میں تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ حامی بھرے گا کہ ہاں بھائی میں کر دوں گا آپ سے اتنی اماؤنٹ لوں گا تو میری آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی ان ایجنٹوں کے چکر میں نہ پڑے وہ آپ سے الگ الگ اماؤنٹ کا مطالبہ کرتے ہیں بعد میں وہ آپ کا کام کریں گے نہیں کریں گے جب آپ اس کو ڈاکومنٹ دے دیں گے یہ کامیں کی کافی دے دیں گے سب ڈاکومنٹ دے دیں گے تو آپ فس جائیں گے تو ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے آپ کو پریشانی ہو اس کا ایک کی سلوشن ہے کہ آپ وزارت داہلہ میں اپلیکیشن دیتے ہیں اس میں ریزن لکھتے ہیں بھئی میری وائف ہیں یا میری مدر ہیں یا آپ کے فادر رہے ہیں تو آپ اس میں اپلیکیشن دیتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے آپ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے جو اپنے ریزن لکھا ہے اس پر اپروول ہو جائے ہو سکتا ہے نہ ہو ہنڈر پرسنٹ کنفرم نہیں ہے اس کا ایک ہی سلوشن ہے اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ آپ قانونی طور پر اس کو اکامے پر کنورٹ کر لیں گے تو ایسی کوئی بھی شک مجود نہیں ہے ایسا کوئی بھی قانون میں مجود نہیں ہے بقاعدہ طور پر ایسا کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا پہل بھی اور ابھی بھی تو براہ مہربانی ایجنٹوں کے چکر سے بچیں اپنے پیسے ضائع نہ کریں آپ قانونی طور پر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپلیکیشن کا جو میں نے آپ کو سلوشن بتایا ہے اس طریقے سے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اللہ حافظ